یاکن آبدو و یاکن استائین میں سب سے پہلے چیف پنسٹر پنجاب اسپان بزدار صاحب آپ کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کے آپ کے وزیر آپ کی ٹیم میاں محمود رشید کہ آپ یہ بھرپور طریقے سے جو ہماری ہاؤزنگ پولیسی ہے جہاں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے اپنے پانچ سال میں بنانے ہیں تو جو آپ نے اس پہ شرکت کی اور بھرپور طریقے سے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں میاں محمود نے کہا کہ یہ مشکل ہے میاں صاحب اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو یہ پچھلے دس سال میں جو دو حکومتیں آئیں تھی یہ بنا چکے ہوتے یہ مشکل کام سارے انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی آسان کام وہ کر چکے ہیں دیکھیں اکارہ کے میرے بزرگو اور نوجوانوں ایک چیز یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب تک احساس نہیں نہ ہوتا وہ معاشرہ کبھی دنیا کی تاریخ میں آگے نہیں بڑھا آج مغرب کے اندر یہ جو ہم مغربی معاشرہ دیکھتے ہیں یورپ دیکھتے ہیں ادھر آپ کو اگر ایک چیز نظر آئے گی وہ ہے احساس وہ معاشرہ کمزور طبقے کی فکر کرتا ہے اس کو احساس ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں تو ان کے لیے ایک ریاست ذمہ داری لے ان کی مدد کرنے کے لیے کہ وہ اپنے گھر بنا سکے ریاست ذمہ داری لے کہ ایک کمزور آدمی کا علاج کروائے اس کے بچے کو تعلیم دلوائے اس کو انصاف دلوائے جس کو انگلنڈ میں لیگل ایڈ کہتے ہیں حکومت وکیل کر کے دیتی ہے ایک غریب آدمی کو اور پھر کہ اگر اس کے پاس اگر بھوکے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا بندہ بس کرتی ہے اور یہ جو آج یورپ میں نظام ہے آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے ایک چیز کا کہ یہ سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ نظام پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں لے کے آئے تھے پہلی دفعہ دنیا میں فلائی ریاست مدینہ کی ریاست میں تھی اور وہ مدینہ کی ریاست ایک بنیاد بنی جس سے مسلمان دنیا کی امامت انہوں نے ایک ہزار سال تک کی اور اس کی وجہ تھی وہ جو موڈل دیکھے گئے اور اس موڈل میں احساس تھا اور جب انہوں نے ذمہ داری لی یتیموں کی بیواؤں کی غریبوں کی مازوروں کی بوڑوں کی تو وہ مدینہ کی ریاست میں پیسہ نہیں تھا وہ غریب ریاست تھی پیسہ تو دو سوپر پاورز کے پاس تھا ایک طرف رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر اصل تو پیسہ ادھر تھا یہ تو غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب ایک ریاست میں احساس ہوتا ہے وہ جب اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس ریاست کی مدد ہوتی ہے پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ریاست اپنے جب کمزور طبقے کی انہوں نے مدد کی اور اس کو اوپر اٹھایا تو اللہ نے اس قوم کو اوپر اٹھا دیا آج آپ دیکھیں میں خاص طور پر تین ملک ہے جن کو سکینڈنیویا کہتا ہے ہم کہتے ہیں سویڈن نوروے اور ڈینمارک آپ اگر ادھن کے جا کے نظام دیکھیں اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہ لوگوں نے نظام اپنایا ہے جو کہ ہمارے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنایا تھا فلائی ریاست وہ اپنے جانوروں کا بھی دھیان رکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہے آپ کو جانور یہ جس طرح ہمارے سڑکوں پہ کتے پھرتے ہیں آپ کو وہ نہیں نظر آئیں گے وہ کوئی کتہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو لے کے وہ اس کے لئے خاص انہوں نے گھر بنائے ہوئے جس طرح کتوں کو کھانا دیتے ہیں اور یہ حضرت عمر کا کال تھا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست میں بھوکا مرے میں ذمہ دار ہو یہ انسانیت کا نظام یہ ہمارا نظام تھا آج یہ ادھر چلا گیا ہے اور اوپر والا اوپر والا عزت ہی اس معاشرے کو دیتا ہے اللہ اس معاشرے کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے حبیب اس کی مثال پہ چلتے ہیں تو ہم جو ہمارا ملک کے بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان ہم نے وہی مدینہ کی ریاست کی اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا تھا اور یہ ہے ہماری کوشش کہ ہم وہ کوشش کریں جب کہ پاکستان کے سب سے مشکل حالات ہیں معاشی طور پہ تب ہم نے یہ ذمہ داری لیا ہے کہ ہم یہاں اس ملک میں پچاس لاکھ گھر اس طبقے کے لیے بنائیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے جو اپنا گھر نہیں خرید سکتا اس کی ہم مدد کریں گے اس کے لیے ہم بینکوں کو بھی تیار کریں گے اس کے لیے دار تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے اپنا گھر بنوا سکتا ہے اپنی تنخواہ سے پیسہ لے کے تو یہ جو ہاؤزنگ ہماری شروع ہو رہی ہے پنجاب میں یہ سارے پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں پہلے ہم نے قانون بنانے تھے بینکوں کو تاکہ بینک کرزہ دے سکے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے پہلے اس کے لیے قانون ٹھیک کرنا تھا اس کے بعد ہم نے عدالتوں سے ایک ابھی بھی ہمارا عدالت میں کیس ہے انشاءاللہ وہ جب ہو گیا تو اور آسانی ہو جائے گی بینکوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی انویسٹر کے لیے بھی اور یہ میاں صاحب آپ نے جب کہا نا کہ پرائیوٹ یہ جو ہمارے پچاس لاکھ گھر ہے یہ بنائے گا ہی پرائیوٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر تو صرف مدد کرے گا ہمارا کام ہے پرائیوٹ سیکٹر کی مدد کرنا بنائے گا پرائیوٹ سیکٹر اور اس میں نوجوانوں کو زبردست موقع ملے گا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشن کمپنیاں بنائیں اپنے ان کو روزگار ملے گا اس سے اور چالیس انڈسٹری چالیس انڈسٹری صرف کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب یہ گھر بننے شروع ہوں گے تو چالیس اور انڈسٹری اٹھنی شروع ہو جائیں گی جس سے نوجوانوں کو نوکریہ ملیں گی جس سے ملک میں پیسہ سامنے آئے گا پیسہ سرکلیشن میں آئے گا انشاءاللہ ملک کا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں کہ خوشحالی بڑھے گی ملک کے اندر تو یہ ہمارا آغاز ہے اور یہ انشاءاللہ اکارہ میں اب شروع کر رہے ہیں ہم نے کہا رمضان سے پہلے میاں صاحب نے کہا ہم تیار ہیں ہم نے کہا آپ کا یہاں سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جائے گا میں نے صرف ایک اور چیز کہہ دوں کہ جو کچھی عبادی ہیں ابھی تک ہماری شہروں کے اندر کچھی عبادی ہیں بڑی برے حالات میں کچھی عبادی میں لوگ رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھی عبادیوں کے لیے ہم اوپر فلیٹس بنائیں گے بہترین قسم کے فلیٹس کہ سیوریج سسٹم ہو تو اس کے لیے ہم چائنہ سے جو میاں صاحب آپ نے کہا نا کہ نئی ٹیکنیکس ہیں اب کنسٹرکشن میں پری فیبریکیٹڈ گھر بنائے جاتے ہیں اور وہ اس سپیڈ پر بنائے جاتے ہیں جو آج تک کبھی پہلے نہیں بنائے گئے ابھی چائنیز نے آکے گوادر کے اندر ایک پورا ایک ہوتیل اور شاپنگ مال بنا دیئے چھے مینے کے اندر جو مومن دھائی تین سال لگتے ہیں تو یہ نئی نئی ٹیکنیکس آگئی ہیں تو ہم یہ جو کچھی عبادیوں کے اندر اب یہ پری فیبریکیٹڈ سسٹم لے کے آئیں گے وہ ایک ہفتے کے اندر ایک فلور بنتا ہے تو سوچیں کہ پچاس فلور کی بلڈنگ پچاس ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گی سال کے اندر اندر تیار ہو جائے گی تو یہ ایک نیا سسٹم نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں اور اس پہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ باہر بہت زیادہ انویسٹر انٹریسٹڈ ہے ہماری ہاؤزنگ سکینز میں ان کے لیے بھی ہم نے اپنی بورڈ آف انویسمنٹ میں خاص ایک ڈیسک بنائے ہوا ہے تو جو باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم با سروس کریں اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے یہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہر سال یہ سپیڈ پکڑے گا شروع اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں پہلے قانون ٹھیک کرنے تھے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم نے بینکوں سے بینکوں کے لیے سٹیٹ بینک نے قانون چینج کیا تاکہ بینک کرزے دے سکے تو یہ اس کے لیے تھوڑی دیر لگی ہے لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں ہماری اناؤنس ہو چکی ہے نیشنل ہاؤزنگ آثورٹی نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی تیزی سے ہمارے سارے پاکستان کے اندر ہمارا ہاؤزنگ سیکٹر اٹھنا شروع ہوگا اور ان لوگوں کے پاس ان کو موقع ملے گا گھر بنانے میں جو کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپنی تنخواہوں کے اندر وہ کبھی بھی اپنا گھر بنا سکے اب اس سب طبقے کو مدد ملے گی اس طبقے کو جو کہ نیشنلہ طبقہ جو اب تک ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے اندر شرکت نہیں کر سکتا تھا اب انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ گھر بنائیں اور ہر انشاءاللہ ہماری خواب ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس اس کے سر پر اپنی چھاتھ ہو بہت بہت شکریہ